السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا يَغْفُلُوا مَخَافَتَ أَنْ يَغْفُلُوا وَيَمَلُوا مخترات ثانی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ غفلت نہیں برتے مَخَافَتَ أَنْ يَغْفُلُوا وَيَمَلُوا اس در سے کہ لوگ بھی غفلت میں مبتلا ہو جائیں گے وَيَمَلُوا اور اکتاہت میں مبتلا ہو جائیں گے مَلَا يَمَلُوا مَلَلًا اکتا جانا جب آدمی خود غافل ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگ بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اکتا جاتے ہیں آدمی ایک ٹیورت ہے تو دوسرے لوگ بھی ایک ٹیورت ہے جو اس کے تابع ہیں لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ ہر حالت کی آپ کے پاس تیاری تھی لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ عَتَاد تیاری کو کہتے ہیں اچھا اگر یہ سوال کیا جائے کہ مخافتہ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخافتہ مفعول لہو بن رہا ہے غافل نہیں ہوتے کس وجہ سے تو جس مصدر سے وجہ بیان کی جاتی ہے اس کو مفعول لہو کا اعراب دے کر منصوب کیا جاتا ہے جیسے رفعت صوت اسماعن لمن ثقل سمعوہ میں نے اپنی آواز بلند کی اس کو سنانے کے لیے جس کی قوت سمعت کمزور ہوں لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه لا يقصر بھی پڑھ سکتے ہیں حق سے نہ کمی کرتے نہ حق سے زیادتی کرتے الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ وہ لوگ جو آپ کے قریب ہوتے وَلِيَ يَلِيمَنِ قَرِبُ ہونا مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے خِيَارُهُمْ وہ سب سے اچھے لوگ ہوتے تھے افضلہم عندہو نصیحتا افضلہم عندہو اعمہم نصیحتا سب سے افضل شخص آپ کے نزدیک وہ ہوتا سب سے افضل آپ کے نزدیک وہ ہوتا اعمہم نصیحتا جو اپنی نصیحت خیرخواہی کے لحاظ سے سب سے زیادہ عام ہوتا یعنی جس کی خیرخواہی سب کے لیے ہوتی ہے وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِيلَةً اَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاتًا اور لوگوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبے والا شخص وہ ہوتا جو سب سے زیادہ مواساتا غم خاری کرنے والا ہو دوسروں کے غم بھٹنے والا ہو دوسروں کے غم حلقے کرنے والا ہو وَأَسَيُوَاسِ مُوَاسَاتًا اسی کے غم میں شریک ہونے کو کہتے ہیں وَمُعَذَرَتًا اور تعاون کرنے میں جو سب سے زیادہ ہو آزَرَ يُعَذِرُ مُعَذَرَتًا تعاون کرنے لَا يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَى ذِكْرٍ آپ ذکر ہی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ذکر ہی کے ساتھ بیٹھتے اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ بیٹھتے اللہ کے ذکر کے ساتھ کھڑے ہوتے وَإِذَنْ تَهَا إِلَى قَوْمٍ جَلَسَا حَيْسُ يَنْتَهِ بِهِ الْمَجْلِسُ کے پاس آپ پہنچتے تو وہاں بیٹھ جاتے جہاں مجلس ختم ہوتی مطلب مجلس کے آخر ہی میں بیٹھ جاتے تھے یہ نہیں کہ پھانتے ہوئے آگے پہنچے صدارت کی جگہ پر وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ اس کی تلقین بھی فرماتے يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِن بِنصِيبِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہم نشین کو اس کا حصہ دیتے مطلب سب کی طرف توجہ فرماتے لَا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّا أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ کوئی یہ نہ سمجھتا آپ کا ہم نشین کہ کوئی دوسرا شخص آپ کے نزدیک اس سے زیادہ قابل عزت ہے سب اپنے آپ کو آپ کے نزدیک قریب پاتا وَآخِرُ دَعْوَانَا اِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ تَوِّمَ empِعَصَحْبِهِ تَوْمَ مَنْOTَكُ гоُسْلَبِي